ویلکم ٹو لیٹرچر لرنرز گائز آج کے اس ویڈیو میں ہمارا ٹوپ کا ہے The Age of the Rise of Novel دوستو نوول جو ہے وہ لیٹرچر میں بہت ساری صدیوں سے ہمیں مل رہا ہے تو یہ 18 سنچری کی جو سٹارٹنگ جو تھی اس میں نوول کی جونرہ جو تھی دومینٹ ہوئی تھی اس پیرڈ میں اس پیرڈ کو یا 18 سنچری کو ہم The Age of Novel بھی کہہ سکتے ہیں اس ایج میں نوولز کو لکھا گیا تھا بہت ایسے نوولز تھے جن کے کریکٹرسٹکس جو تھے اس کی لیندھ جو تھی وہ بہت دوسرے لیٹرری جونرہ سے بہت زیادہ بڑی تھی جیسا کہ پویٹری ڈراما ان سے اس کی جو نوول کی لیندھ تھی وہ بہت بڑی تھی اب نوول جو تھا امپورٹن فیکٹر یہ تھا نوول کی رائز کا کہ جو لیٹرسی ریٹس جو یورپ میں یعنی ایڈیوکیشن جو تھی وہ ڈبلپ ہو رہی تھی یورپ میں تو یورپ کے لوگ پڑھنے لگے تھے تو نوول جو تھا وہ ان کے انٹرٹینمنٹ اور انفورمیشن کا پرپس بن گیا تھا اور جو نوولز تھے وہ بہت امپورٹنٹ جو رائٹرز تھے انہوں نے نوولز لکھنا شروع کر دیئے تھے پہلا رائٹر ہے وہ ہے ڈینل ڈفوئی جس کا نوول ہے روبنسن کروسو جو سیونٹین نائنٹین میں لکھا گیا تھا جس کو پہلا انگلیش نوول کہتے ہیں اس کے بعد رچارڈسن کا پیمیلا ہے اس کے بعد ہینری فیلڈنگ کا ٹوم جونس ہے یہ جو نوولز ہیں یہ ویری فرسٹ اور ارلی نوولز ہیں جن کی جو سٹوریز ہیں جن میں ہمیں انفورمیشن ملتی ہے ان کے ساتھ جو کریکٹر سٹکس ملتے ہیں ان کی لینگویج اور ڈیپتھ نوول کی طرح کمپلیٹ ملتی ہے تو نوول جو تھا وہ نائنٹین سنچری میں جب ہم آتے ہیں تو نوول کی جو رائٹرز تھے انہوں نے ایکسپریمیٹ کیا نئے فارمز اور سٹائلز کو ڈبلپ کیا اور نوول میں کچھ مسٹری یعنی گوثک جو نوولز ہیں جن میں گوثک نوولز ہوتے ہیں جن میں جن کے تیمز جو ہو وہ ہورر کے اوپر ہو مسٹری کے اوپر ہو اور سپر نیچرل ایلیمنٹس کے اوپر ہو میرے شیلے جو تھی اس کا جو نوول ہے ایٹین ایٹین میں لکھا گیا تھا فرینکنسٹین اور ڈریکولا جیسے بڑے جو نوولز تھے انہوں وہ جو ایٹین سینچری کے بہت ایمپورٹن نوولز ہیں جن کو ہم گوثک نوولز کہتے ہیں اور بہت ایمپورٹنٹ جو چیز ہے وہ نائٹین سینچری میں جو ریالسٹک نوولز تھے یعنی چارلز ڈریکنس کا اپنے نام تو سنا ہوگا آلیور ٹویسٹ جو تھا جین آسٹن کا پرائیڈ اور پریجوڈیس جو تھے یہ ایسے نوولز تھے جو ریال لائف اور سوشل لائف کو کرٹیسائز کرتے تھے ان کو ڈپکٹ کرتے تھے ان کو کرٹیسائز کر کے اور نوول کی جو سٹوری کے پلاٹ کو ڈیولپ کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہم ٹوینٹین سینچری میں آتے ہیں تو جو نوول جو تھا اس میں بہت زیادہ چینجز آئی ایکسپریمنٹ جو کچھ رائٹرز تھے انہوں نے ایکسپریمنٹ کر کے نیو جو فارمز تھے لٹریچر کے ان کو ڈیولپ کیا نوول میں اور اس صدی کے دوران جو تھا وہ ہمیں سٹیم آف کانشیسنس جیسی ٹیکنیکس ملتی ہے نوولز میں یولائسس دیکھ لو ورجینیا وولف کا ایسے نوولز جو تھے جن کی جو سٹوری ٹیلنگ کا ہوئے تھا یعنی سٹوری کو ڈیولپ کرنے کا جو طریقہ تھا ان کا پلاٹ جو تھا وہ بہت ہی ڈیفرنٹ تھا نائٹین سینچری کے نوولز سے اب اس کے بعد جب ٹونٹی سینچری سے آگے ہم آتے ہیں تو ہمیں پوسٹ موڈرن ایرا ملتی ہے پوسٹ موڈرن ایرا میں کیا ہوا تھا پوسٹ موڈرن ایرا میں جو فرگمنٹیشن تھی یعنی جو نوول تھا وہ اس کا جو پلاٹ تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا یعنی سٹوری چلتی ہے اس کے بعد ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد پھر سے سٹوری میں کنٹینٹی آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور انٹر ٹیکچولٹی آتی آ جاتی ہے یعنی ایک رائٹر کو اس کی نوول میں دوسرے رائٹر کے رائٹر کو کوڈ کرنا میٹا فکشن آ گیا تھا سلمان رشدی کا نوول ہے مدنائیس ٹیلڈرن آپ کو پڑھ لوگے تو آپ کو یہ سارے چیزیں کے لیے رو جائے گی تو پوسٹ موٹن جو نوول تھا اس کی جو سٹوری ٹیلنگ جو اپروچ تھی وہ ڈیفرنٹ ہی سب سے تو نوول جو تھا آج بھی لٹریچر میں سب سے زیادہ ڈومینن فارم ہے اور یہ جو آج بھی ہر سال بہت سارے نوولز پبلش کیا جاتے ہیں تو نوولز کا جو میڈیم ہے وہ ہے ایکسپلورنگ دی کمپلیکس ٹیمز این آئیڈیاز یعنی ہمارے جو کمپلیکس ٹیمز ہیں وہ آئیڈیاز ہیں اور سوسائیٹی کو کرٹیسائز کر کے ہم مختلف انسانی سائیکالوجیکل سوشل جو بیہیوئرز ہیں ان کو ہم سٹڈی کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا بیہیوئر کہتا ہے جو کلچرز ہیں ان کو نوول کے تھرو ہم سٹڈی کر سکتے ہیں تو نوول کا جو لٹیچر میں فارم ہے یعنی جانرہ ہے جو بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے اور یہ جو ہسٹاریکل جو فکشن ہے یعنی پوسٹ مارڈن ایج میں کیا تھا کہ رومانس رومانٹک جو سائنس فکشن زیادہ ہے اور ہورر جو ہورر سے لے کر ہسٹاریکل جو فکشن ہے وہ بہت زیادہ آفرینگ ہے آج کے پوسٹ مارڈن ایج میں تو اس لیے جو نوول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس جان راہی لٹیچر میں تو دوستو یہ ہے نوول کی رائے جو پوری پوری رائز ہے وہ تو تھینکی ورمین فور واشنگ دس آئی آپ کو یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے ہوگی